اسلام علیکم ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ کے ساتھ حاضر ہوا ہیں اور وہ ویڈیو ان لوگوں کے لئے ہے جو فشنگ کرتے ہیں اور جن کو شکار ہے گوپر پکڑنے کا اور گسر پکڑنے کا تو آج گسر پکڑنے کے حوالے سے ہم کچھ بات کریں گے کہ گسر کس طرح پکڑا جاتا ہے اور خاص طور پر ٹنکی گسر جیسے کہتے ہیں بڑا سائز تو ساتھ رہے ہیں دیکھتے رہے ہیں اور جو لوگ بھی نئے ہیں ان لوگوں سے درخواست ہے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل پریس کو پریس کر دیجئے تاکہ آپ لوگ میری آنے والی کوئی بھی ویڈیو میں سنا کر سکیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو اور اگر آپ کو پسند آئے تو ضرور اس ویڈیو کو لائک کریے گا شیئر کریے گا اور فیڈبیک ضرور دیجئے چلیں سٹارٹ کر دیکھتے ہیں اسلام علیکم دوستو کیسے آپ لوگ آج آپ کو میں دکھانے والا ہوں اتنی بڑی سکوٹ کہ جو شاید آپ نے آشتک نہ دیکھتی ہے یہ دیکھئے ہیں سائز دیکھیں آپ سے بھی بڑی تین پاؤ کی ایک ہے یہ کیسے کے لئے لگانے لگا ہوں میں سے سائز دیکھیں جگہ دوستو کے پاؤ کی جووفلے بہت موسیقی 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 اوکے 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 چھوڑاو اس کا دیکھا آپ نے ابھی جو مہنیا لگائی تھی اس کا ہے جی اوکے 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 یہ لے اوکے جی جس طرح آپ نے دیکھا ہمارے فان بھائی نے کتنا زبردست اسکوئٹ لگایا اور کتنا زبردست چارہ تھا یہ گسر کے لئے جو بھی فریش زندہ زندہ چارہ چاہیے ہوتا ہے شکار کے لئے تو جو لوگ بھی گسر کا شکار کرنا چاہتے ہیں ان لوگ اس سے درخواست ہے کہ زندہ چارہ کیچکارہ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجے اور سٹے ٹیون وید می اور کوئی بھی اگر آپ کا سوال ہو تو موسٹ ویلکم آپ سوال کر سکتے ہیں ہم سے تو فریڈ بیک ضرور دیجے تاکہ ہمیں پتا چلے آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی اسی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھے گا پھر سے جلد ہی آپ سے ملاقات ہوگی اسلام علیکم